ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیک آج ہم اپنے کچھ دوستوں کی فرمایش پر سیر کرنے والے ہیں دنیا کے ایک خوبصورت ترین ملک نیوزی لینڈ کی آپ اگر نیوزی لینڈ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ ایک ایسا ملک ہے جس میں گوادر کے کنارے سوات عباد ہیں یعنی پہاڑ وادیاں جنگل چراغاہیں اور درجہ حرارت سوات جیسا لیکن یہ ساحل کے کنارے عباد ہے اور ان دونوں کے ساتھ اس میں قانون انصاف اور شہری سولتیں امریکی ہیں یہ لوگ چمڑے سے کام لینے کے بھی ماہر ہیں چمڑا رنگنا ان سے مسنوات بنانا یہ ان پر بس ہے فرانس اور ایٹری کی فیشن انڈسٹری اون اور چمڑا نیوزی لینڈ سے ہی درامت کرتی ہے یہ لوگ ایکسٹریم سپورٹس کے ماہر بھی ہیں ملک کے زیادہ تر شہروں میں جہازوں سے چھلانگ لگانے سکوبا ڈائیونگ سمندری لہروں پر سرفنگ انسانوں کو ٹانگوں سے باندھ کر پارڈ سے نیچے گرانے اور سیاہوں کو شیشے کے کیبن میں بند کر کے شارک مچھلیوں کے درمیان چھوننے والے سینکڑوں مراکز ہیں جہاں نیوزی لینڈ کے ہمسایہ ملک آسٹریلیا میں دنیا کے خطرناک ترین سامپ رہتے ہیں اس کے برعکس نیوزی لینڈ میں سامپ دیکھنے کو بھی نہیں ملیں گے اگر کوئی سامپ کسی کو نظر بھی آ بھی جائے تو ویورز فوری طور پر پولیس کو اطلاعات کرنا ہوتی ہے کیوی نیوزی لینڈ کا قومی پرندہ ہے اس لیے نیوزی لینڈ کی ٹیم کو کیوی ٹیم کہا جاتا ہے نیوزی لینڈ میں آپ کو جگہ جگہ گرم غباروں میں سفر کرانے گین میں بند کر کے پہاڑی ڈلوانوں سے لڑکانے اور پیرا گلائڈنگ کے سینٹر بھی ملتے ہیں یہ آپ شاروں اور ندیوں کی سرزمیم بھی ہے آپ کسی طرف نکل جائیں آپ کی پانی سے ملکات ضرور ہوگی جون جلائی نیوزی لینڈ میں سردی کے مہینے ہیں اور دسمبر گرمی کے ملک کا جنوبی حصہ ان مہینوں میں برف میں دفن ہو جاتا ہے شمالی جزیرے میں برف نہیں پڑتی لیکن سردی ٹھیک تھاک ہوتی ہے یہاں جون جلائی کے روزے بہت چھوٹے اور تھنڈے ہوتے ہیں سوا سات بجے سورج نکلتا ہے اور سوا پانچ بجے غروب ہو جاتا ہے نیوزی لینڈ کی صبح اور شام دونوں شاندار ہیں آپ کو اس کا افق ہر وقت سنہری اور سرخ دخائی دیتا ہے ملک بھر میں بادل منڈلاتے رہتے ہیں آپ جدر دیکھتے ہیں آپ بینائی کا صدقہ اتالنے پر مجبور ہو جاتے ہیں آپ اگر بیوٹی ویڈ کمفرٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو دنیا میں نیوزی لینڈ سے بہتر کوئی جگہ نہیں ملے گی اس زمین اس ملک اس فضاء میں ایک جادو ہے ایک ایسا جادو جو آپ کی روح کی تمام کسافتیں دو دیتا ہے جو آپ کو نیا جنم ایک نیا جیون بھی دیتا ہے اور جو آپ کو نیا نکور بھی بنا دیتا ہے کیپ رنگا سے پہلے نائنٹی مائل بیچ کا علاقہ آتا ہے یہ نوے میل لمبا ساحل تھا جہاں تاہد نظر ریت ہی ریت اور پانی ہی پانی دکھائی دیتا ہے راستے میں کوئی بندہ بشر نہیں ملے گا نیوزی لینڈ میں بھیڑوں کی تداد انسانوں کی تداد سے سات گناہ زیادہ جبکہ گائے انسانوں سے تین گناہ زیادہ ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب پر سپائیڈر بل چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے آئیکان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں نیوزی لینڈ میں لوگ دو گھنٹے میں دو ہزار جانوروں کا دودھ دھو لیتے ہیں اس کے لیے انہوں نے جدید ملک مشینیں اجاد کر رکھی ہیں یہ لیزر سے چلتی ہیں اور ایک منٹ میں گائے کا پورا دودھ کھینچ لیتی ہیں فنٹارا ڈیری مسنوات کے سب سے بڑی کمپنی ہے یہ کمپنی ملک کے تمام بڑے فارم ہاؤس سے دودھ جمع کر لیتی ہے کمپنی کے احساسے یارہ بلین ڈالر ہیں یہ کمپنی پاکستان میں اینگروں کے ساتھ مل کر بھی کام کر رہی ہے اگر آپ دنیا کے نقشے میں نیوزی لینڈ کو تلاش کریں تو یہ آپ کو کتب جنوبی کی طرف آخر میں سفیت رنگ کے چھوٹے سے دبے کی شکل میں ملے گا یہ دنیا کا آخری ملک ہے آپ اگر اسے فوکس کر کے دیکھیں تو نیوزی لینڈ آپ کو دو ٹکڑوں میں تقسیم ملے گا یہ ملک خشکی کے دو ایسے لمبے ٹکڑوں پر مشتمل ہے جن کے چاروں طرف سمندر ہے آپ کو پورے ملک کے دائیں بائیں دونوں جانے مسلسل سمندر ملتا ہے یوں آپ اس کے اسی فیصد شہر قصبے اور گاؤں سمندر کے کنارے آباد ہیں ملک کا ایک حصہ نارت آئی لینڈ جو ایک لاکھ تیرہ ہزار ساتھ سو انتر مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اور آبادی تقریباً سنتیس لاکھ کے قریب ہے اور دوسرا ساؤتھ آئی لینڈ جس کا کل رقبہ ایک لاکھ اکاون ہزار دو سو پندرہ مربع کلومیٹر ہے اور آبادی گیارہ لاکھ سے کچھ زیادہ ہے رقبے کے لحاظ سے ساؤتھ آئی لینڈ بڑا ہے دونوں کو درمیان سے سمندر کارتا ہے چنانچہ لوگوں کو ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے پر جانے کے لیے جہاز لینا پڑتا ہے دلچسپ بات یہ ہے نیوزی لینڈ اور اسٹریلیا کرچر کے حوالے سے یورپ کا منظر پیش کرتے ہیں مگر تجارتی حوالے سے یہ دونوں ممالک ایشائی تجارتی تنظیموں کے رکن ہیں اور بہت ساری ایشن گیم میں بھی حصہ لیتے ہیں نیوزی لینڈ دنیا کی شاندار ترین اون پیدا کرتا ہے کیوں کیونکہ نیوزی لینڈ میں علودگی اور گرد نہیں ہوتی اور بھیڑوں سے اچھی اون لینے کے لیے دونوں ضروری ہیں آپ کسی بھی طرف نکل جائیں آپ کو پہاڑ کی اترائیوں اور سڑک کے دونوں کناروں پر بھیڑیں ضرور نظر آئیں گی نیوزی لینڈ نے بھیڑیں پالنے اون اتارنے اور اس کو ٹریٹ کرنے کے جدید ترین طریقے وضع کر رکھے ہیں دیری مسنوات بھی اس ملک کا نشان امتیاز ہیں دنیا کی بہترین گائیں یہاں پائی جاتی ہیں ملک میں گیارہ ہزار چار سو بڑے ڈیری فارمز ہیں ہر فارم میں دو ہزار سے زائد گائیں ہیں نیوزی لینڈ میں انسانی عباد کاری کا عمل تقریباً بارویں سے تیرہویں صدی کے درمیان ان جزیروں پر انسانی زندگی نے اپنے قدم رکھے جن لوگوں نے ان جزیروں کو عباد کیا انہیں ماروی کے نام سے جانا جاتا ہے انہی لوگوں کی تہذیب اور تثقافت آج بھی بہت کم تداد میں نیوزی لینڈ میں دیکھنے کو ملتی ہیں مگر اٹھارویں صدی کے دوران ایک بیماری کے باعث ان لوگوں کی عبادی کم ہو گئی تھی صرف 101 افراد بچے تھے جن کا وجود بھی 1933 تک اس دنیا سے ختم ہو چکا تھا ان جزائر پر پہلی بار ایبل تسمن نامی ایک مہین جو اس کے عملے نے 1642 میں سفر کیا ان کا سامنا جب موریوں سے ہوا تو تسازم سے ایبل تسمن کے چار ساتھی اور ایک موری لکمہ اجل بن گئی اس کے جہاز کے واپس چلے جانے کے بعد 117 سال تک کسی یورپی نے اس طرف کا رکمین کی سات اکتوبر 1769 کو جیمز کوک کے جہاز پر موجود ایک لڑکے نکولیس ینگ نے انچی انچی پہاڑیاں دیکھی اور کوک کو بتایا اس نے اس علاقے کو ینگ نک ایڈ کا نام دیا دو دن بعد جیمز کوک نے اپنے ساتھیوں سمیت اس جزیرے پر قدم رکھے جس کو آج نیوزی لینڈ کے نام سے جانا جاتا ہے کوک دو دن اس جزیرے پر راشن پانی کے لیے گھومتا رہا اسی اسنا میں اس کی ملاقات ایک موری سردار سے ہوئی کچھ تلخ تلامی کے بعد کوک کے ساتھیوں نے کچھ موری لوگوں کو پھڑکا دیا معاملات بگڑ نہ جائیں اس دار سے کوک کو واپس جانا پڑا جانے سے قبل کوک نے جزیرے کا چاروں طرف سے راؤن لگایا چھ مینے کے اس سفر کے بعد اس نے نقشہ بنایا جو آج بھی ایتھنٹک مانا جاتا ہے اور دنیا کے نقشے پر نیوزی لینڈ کو ظاہر کرتا ہے 1865 تک آک لینڈ کو نیوزی لینڈ کا در الحکومت ہونے کا عزاز حاصل تھا یہ شہر نیوزی لینڈ کا سب سے بڑا اور عظیم شہر شمال ہوتا ہے 1865 میں ولنگٹن کو ملکی دار الحکومت کا عزاز دیا گیا جو اب تک اسی شہر کے پاس ہے آک لینڈ اس کا سب سے بڑا شہر ہے آک لینڈ کی عبادی 15 لاکھ ہے دنیا کی زیادہ تر انٹرنیشنل ائر لائنز یہاں اترتی ہیں آک لینڈ سے شمالی جزیرے کا آخری سیرہ کیپ رنگا کلاتا ہے کیپ رنگا موری زبان کا لفظ ہے موری نیوزی لینڈ کے قدیم بشندے ہیں ملک کے زیادہ تر شہروں اور قسموں کے نام موری زبان میں ہیں کیپ رنگا جنوب کی طرف دنیا کا آخری مقام ہے یہ انڈ آف دی ورلڈ بھی کلاتا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر انسانی عبادی ختم ہو جاتی ہے آک لینڈ سے ایک کیپ رنگا تک کا سفر دنیا کی خوبصورت ڈرائیوز میں شامل ہے نیوزی لینڈ کو اگر قدرت کا جگرافی موجزہ قرار دیا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا یہ کتب جنوبی کے ہمسائے میں واقع ہے چاروں طرف سے سمندر میں گرا ہوا ہے پہاڑوں پر مشتمل ہے اور تمام پہاڑیوں میں جنگل، ندیاں، آبشاریں اور دریاء ہیں پورا ملک آتش فشاؤں پر آباد ہے نیوزی لینڈ زیادہ بارشوں والے ممالک میں شمار ہوتا ہے یہاں ہر سال چھے سو سے سولہ سو میلی میٹر بارش ہوتی ہے جبکہ ہمارے ملک میں صرف دیس سو میلی میٹر بارش ہوتی ہے آپ ملک میں دائیں جائیں یا بائیں آپ برحل ساحل پر ہی نکلیں گے نیوزی لینڈ کے بارے میں اگر دلچسپ حقائقی بات کی جائے تو ملکہ برطانیہ، الیزبیس دوم، برطانیہ سمیٹ، کنیڈا، اسٹریلیا، جمیکہ، نیوزی لینڈ اور برازیل سمیٹ دیگر کئی ممالک کی ملکہ ہیں دنیا کے قدیم ترین درخت، چٹانے، جانور، پرندے اور آبی حیاج یہاں پائی جاتے ہیں بیڑیں، گائے اور زراد یہ ملک کی معیشت کا اہم حصہ ہیں زراد ان کا بڑا شعبہ ہے ملک بر میں سبزی اور فروڈ کے ہزاروں فارم ہیں یہ لوگ فروڈ اور سبزی کی ایکسپورٹ سے بھی سالانہ اربوں ڈالر کماتے ہیں جپان زراد میں نیوزی لینڈ کو بہت سپورٹ کرتا ہے فارم ہاؤس میں جدید ترین زری مشینیں لگی ہیں پانی فوروں کو ساتھ دیا جاتا ہے یہ ڈرپٹ ایریگیشن سے بھی اگلی ٹکنالوجی ہے ملک قدرتی مادنیات سے بھی مالا مال ہے سونے، تانبے اور چاندی کے پہاڑ ہیں لیکن عوام حکومت کو پہاڑوں کو چھیننے نہیں دیتے یہ نیوزی لینڈ کو قدرتی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں عبادی محض 47 لاکھ کے قریب ہے لیکن یہ ملک اتنی کم عبادی کے ساتھ بھی دنیا کے کامیاب اور خوبصورت ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے یہ ملک سیاہت سے بھی ہر سال 9 ارب ڈالر کماتا ہے دنیا بھر سے سلانہ 32 لاکھ سیاہ نیوزی لینڈ آتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے کمواری زمینیں دیکھتے ہیں قانون بہت سخت اور امن و امان انتہائی مضبوط ہے اور سمندر بھی خزانوں سے بھرے پڑے ہیں آپ کو یہاں دنیا کی قیمتی ترین سی فوڈ ملے گی نیوزی لینڈ کی 50 فصد عبادی شہروں میں جبکہ صرف 15 فصد عبادی دیاتوں میں رہائش رکھے ہوئے ہیں دنیا کے سب سے کم کرپ ترین ممالک میں دنمار کے بعد نیوزی لینڈ دوسرے نمبر پر شمار ہوتا ہے نیوزی لینڈ اور اسٹریلیا دو ایسے ممالک ہیں جن کے پرچم آپس میں ملتے جلتے ہیں بس سٹار کی تداد اور رنگ کا ہی فرق ان کو جدا کرتے ہیں اگر وقت کی بات کی جائے تو وقت کے لحاظ سے نیوزی لینڈ پاکستان سے آٹھ گھنٹے پیچھے نیوزی لینڈ کی کرنسی کو نیوزی لینڈ ڈالر کہا جاتا ہے جو ایک ڈالر پاکستانی 81.18 روپے کے برابر ہے نیوزی لینڈ پاکستان سے 13,373 میل کی دوری پر واقع ہے 1984 میں نیوزی لینڈ کے وزیرازم نے حد سے زیادہ میپ پی لی اور اسی کے اثر میں اس نے نئے الیکشن کا اعلان کر دی اسی وجہ سے اسے بری طرح شکس کا سامنا کرنا پڑا تھا رگبی یونین نیوزی لینڈ کی قومی کھیل ہے رگبی کے علاوہ گولف، نیٹ پال، ٹینرز، کرکٹ اور فوٹبال مشہور کھیلیں ان کے علاوہ بھی بہت سی کھیلیں شوک کے حساب سے کھیلی جاتی ہیں کرکٹ پچھلے ڈیٹھ سو سالوں سے نیوزی لینڈ میں کھیلی جا رہی ہے مگر سب سے زیادہ سمی فینل کھیلنے کے باوجود کرکٹ کا ورلڈ کپ نہیں جیسکا نیوزی لینڈ میں ایک ایسی گھڑی ہے جو اٹھارہ سو چونسٹھ سے چر رہی ہے اور آئی تک بند نہیں ہوں انیس سو اسی تک نیوزی لینڈ ترقی یافتہ ممالک کی صفح میں فیکس آمدنی کے حوالے سے آخری نمبر پر شمار ہوتا تھا لیکن پھر اسی عرصے میں زراد کے شعبے میں تبدیلیاں کی گئیں جس سے ملک میں بہتری آنے والے سالوں میں یہ بہتری سے بہترین کی طرح پر کام زمیں آج یہ ترقی یافتہ ممالک میں ٹاپ کے ممالک میں شمار ہوتا ہے نیوزی لینڈ کی عبادی میں چورتر فیصد یورپین چودہ شرعہ نو فیصد ماوری یارہ شرعہ آٹھ فیصد ایشین ایک شرعہ دو فیصد افریقین جبکہ باقی جزیرو پر مجود قبائلی لوگ ہیں چونکہ نیوزی لینڈ کی پیشتر عبادی یورپین نسل سے تعلق رکھتی ہے اسی لئے زیادہ عبادی انگریزی زبان اور یورپین لہجے کا استعمال کرتی ہے ملک کی چھانویں فیصد عبادی انگریزی تین شرعہ سات فیصد ماوری جبکہ باقی عبادی نیوزی لینڈ سائن زبان کا استعمال کرتی ہے نیوزی لینڈ رقبے کے اعتبار سے دنیا بھر میں پچھتر میں نمبر پر شمارت میں ہوتا ہے اس کا رقبہ دو لاکھ ستر ہزار چار سو ستا سٹھ مربع کلومیٹر ہے نیوزی لینڈ میں دو بڑے جزائر کے علاوہ نو ایسے جزائر ہیں جن پر تھوڑی تھوڑی تعداد میں لوگ عباد ہیں اور باقی جزیرے بے عباد ہیں جبکہ تقریباً 48 لاکھ افراد کی عبادی کے ساتھ یہ دنیا کا 123 بڑا ملک ہے نیوزی لینڈ کا شمار دنیا کے کم گنجان عباد ترین ممالک میں ہوتا ہے نیوزی لینڈ میں ایسٹر اور نیو ایئر پر ٹی وی پر اشتہار چلانے کا پبندی ہے نیوزی لینڈ میں زیادہ عبادی عیسائیوں کی ہے جبکہ ہندو بودھ سیکھ مسلم اور ایک چھوٹی سی تعداد موری مذہب کے ماننے والوں کی ہیں نیوزی لینڈ کی پہلی مسجد 1989 سے 1980 کے درمیان تعمیر کی گئی تھی مسلمان نیوزی لینڈ میں چھوٹے مذہبی طبقے کی نشاندے ہی کرتے ہیں تقریباً ایک لاکھ کے قریب تعداد اب مسلمانوں کی بھی ہو چکی ہے زیادہ تعداد تارکین وطن مسلمانوں کی ہے جو اب نیوزی لینڈ کے سیٹزن ہیں دنیا کی سب سے ترچی سڑک بھی نیوزی لینڈ میں ہی موجود ہے جو 38 ڈگری زاویے پر بنائی گئی نیوزی لینڈ کے شہری اگر نیوزی لینڈ کے علاوہ کسی دوسرے ملک میں شوک سے رہنا پسند کرتے ہیں تو وہ اسٹریلیا ہے جہاں پر نیوزی لینڈ کے بعد سب سے زیادہ افراد نے رہائش رکھی ہوئی ہیں نیوزی لینڈ نے 2013 میں قانون پاس کیا تھا جس کے بعد نیوزی لینڈ دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں پر ہم جنس پرستوں کو شادی کرنے پر قانونی تحفظ حاصل ہے نیوزی لینڈ دنیا میں موجود ان چند ممالک میں سے ایک ہے جس کے دو قومی ترانے ہیں دنیا کے دوسرے تمام ممالک کے مقابلے میں پینگون سب سے زیادہ نیوزی لینڈ میں پائی جاتے ہیں جہاں زراز، سنت اور ڈیری جیسے شعبیں نیوزی لینڈ کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں وہیں پر سیاحت نیوزی لینڈ کی آمدنی اور لوگوں کے روزگار میں اضافے کا باعث بن رہی ہے سیاہوں کی تعداد میں ہر سال اصافہ ہوتا چلا آرہا ہے دو ہزار سولہ میں پینتیس لاکھ سیاہوں نے نیوزی لینڈ کا وزر کیا جن میں سب سے زیادہ تعداد اسٹریلیا سے آنے والوں کی تھی نیوزی لینڈ کا ڈومین نیم ڈاٹ این ڈزی ہے نیوزی لینڈ کا کالنگ کورڈ پلس سکسٹی فور ہے دنیا کی سب سے چھوٹی ڈولفن مچھلیاں بھی نیوزی لینڈ میں ہی پائی جاتی ہیں نیوزی لینڈ کے نیلسن لیکس نیشنل پارک میں دنیا کی سب سے شفاق پانی کی جھیل بلیو لیک بھی مجود ہے نیوزی لینڈ اسٹریلیا کے بعد دنیا کا سب سے زیادہ وول ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے ڈسپوزیبل سرنج بھی نیوزی لینڈ کی ایجاد ہے نیوزی لینڈ میں جرائم ایک فیصد سے بھی کام ہے نیوزی لینڈ کا لٹریسی ریٹ 99 فیصد ہے نیوزی لینڈ اسٹریلیا سے ایک ہزار کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے ماؤنٹ ایوریس پر چننے والا پہلا شخص ہیلری بھی نیوزی لینڈ کا ہی شہری تھا دنیا کا آخری لائٹ ہاؤس بھی وہاں ہی مجود ہے یہ سفید رنگ کی مسجد نمہ عمارت کی شکل ہے جس کے سامنے لندن، سیڈنی، لاس انجلز اور ٹوکیو کا فاصلہ اور سنتے در جائیں اور اس پورے منظر پر ایک حیوتناک سناٹا تاری ہے یہ مکلی کے قبرستانوں کے بعد دنیا کا دوسرا ایسا مقام ہے جس کے سناٹے آپ کے دل کی دلکن بدل سکتی ہے آپ وہاں دنیا کے آخری مقام کو چاروں اطراف سے دیکھ سکتے ہیں دور افق میں دو پانی بھی ملتے ہیں یہ دو سمندروں کے ملاب کا مقام بھی ہے یہاں بحیرہ تسمان بحر القائل سے ملتا ہے برحال نیوزی لینڈ اللہ کی قدر کا ایک انوکھا جوبہ ہے اگر موقع ملے تو اس کو ضرور درکیں دوستو یہ تھی نیوزی لینڈ کے بارے میں ایسی معلومات جو آپ میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہوں گی امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی آج کی یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈس ایپ اور فیس بک پر شیئر کریں اور میری حوصلہ افزائی کے لیے لائکہ بٹن بھی پریس کر دیں اگلی ویڈیو تک اپنے اس بھائی کو اجازت دیں اللہ نگبان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ